محترم جنام مبشر صاحب اوٹاوہ کینڈا سلام علیکم ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ اہل سنت پر یاد فرمائے آپ نے کہا کہ قصر نماز کیسے ادا کی جاتی سب سے پہلے تو آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ سبتاون میل سے کچھ زائد فاصلہ تیہ کرنے کا ارادہ ہو یا اتنے دور جانے کا پروگرام ہو تو اپنے شہر سے باہر جب آدمی نکل جائے تو نماز قصر جو ہے وہ شروع ہو جائے گی یعنی جبکہ سبتاون میل جو پرانا میل ہے تقریباً اس کا اس وقت نائنٹی فائف کلومیٹر بنتا اتنی کہ اگر اس نے نیت کلی سفر کی تو وہ آدمی قصر نماز ادا کرے گا جب اپنی آبادی جو شہر کی ہو اس آبادی سے جب آدمی باہر چلا جائے جس کو ارخ میں آبادی اور شہر کا حدود کرتے ہیں اس سے باہر جانے ہی سے قصر نماز اس کی شروع ہو جائے قصر نماز کا طریقہ یہ ہے کہ ہر چار رکعت والی نماز جو ہے وہ دو رکعت پڑے گا یعنی سہر، اثر اور عشاء مغرد کی نماز اور فجر کی نماز میں قصر نہیں یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے پھر اس کے بعد جہاں وہ منزل پر پہنچ جائے جس منزل پر وہ پہنچے اگر وہاں اس نے مسلسل پندرہ دن تھیرنے کی نیت کر لی اب وہ مقیم ہو جائے گا اب اس کو قصر نہیں پڑنی چاہیے ہاں اگر اس نے چودہ دن کی نیت کی ساڑھے چودہ دن کی نیت کی تو تب بھی وہ اس شہر میں قصر ہی پڑتا رہے گا یا یوں بھی ہے کہ اس نے پندرہ دن کی نیت کی لیکن دو شہروں میں رہنی کی نیت کی پندرہ دن میں کہ آٹھ دن فلا شہر میں اور آٹھ دن فلا شہر میں رہوں گا تو اب بھی وہ مسافری ہوگا اور قصر پڑے گا یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ مسافر اگر مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھے تو مقیم امام کے پیچھے اسے نماز پوری ادا کرنی ہوگی